یہ 23 ستمبر 1965 کا ذکر ہے جب اپنی ہی چھیڑی گئی جنگ میں پیدر پہ نقصانات اٹھانے کے بعد جنگ کو روکنے کی غرض سے بھارت نے ایک وام متحدہ کا دروازہ جا کھٹ کٹ آیا سلامتی گونسل نے فائر بندی کا حکم دے دیا پاک فوج کے جوانوں نے اس حکم کی تعمیل میں پیش قدمی روک دی بھارتی فوج نے اس فائر بندی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آگے بڑھنے کا ارادہ کیا میدان جنگ میں موجود پاک فوج کے کیپٹن کو جب اس بارے میں اطلاع ملی تو انہوں نے بھارتی کرنل کو پیغام بھیجا کہ اگر اس نے ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو وہ اس کی زندگی کا آخری قدم ہوگا سکھ کرنل کے لیے پیغام ہی کافی رہا اور اس نے آگے بڑھنے کا ارادہ ترک کر دیا انہوں نے چار اپریل 1938 کو گجرات کے علاقے ڈنگا میں جنم لیا ان کا نام محمد اکرم رکھا گیا ان کے والد کا تعلق نکہ کلان سے تھا جو کہ جہلم سے 26-27 مل دور ٹلہ جوگیاں کے دامن میں واقع ہے ان کا خاندان فوجی پسے منظر کا حامل تھا ان کے دادا سبیدار خان نے 20 سال فوج کی ملازمت کی پہلی جنگ عظیم میں دادے شجاعت دینے پر حکومت کی جانب سے تبغے اور ذریعی ارازی بطور اعنام حاصل کی ان کے والد نے بھی فوج میں شمولیت اختیار کی 18 برس ملازمت کے بعد 1937 میں ریٹائر ہوئے ان کے چھے میں سے چار بیٹوں نے فنے سپا گری کو اپنایا ان کے ابائی گاؤں کی وجہ شورت بھی یہ تھی کہ اس علاقے میں بہت سے جوان وطن کی خاطر سردھڑ کی بازی لگا چکے تھے بچپن کے پانچ برس دنگا میں گزارنے کے بعد محمد اکرم نکہ کلان آ گئے اور مقامی سکول میں داخلہ لیا وہ بچپن سے ہی سنجیدہ اور ایماندار تھے ایک دفعہ کا ذکر ہے جب وہ چوتھی جماعت کے طالب علم تھے ان کے استاد نے تمام طلبہ کی فیز فصول کی مگر وہیں میز پر بھول گئے جب یاد آنے پہ واپس سکول آئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ محمد اکرم ان کی ایمانت سنبھالے انہی کے متضر بیٹھے ہیں انہیں بچپن سے ہی فوج میں شمولیت کی لگن تھی انہوں نے سپائی کی حیثیت میں فوج میں شامل ہونے کی کوشش کی مگر ان کی کم عمری اور کم تعلیم اس شوک کی راہ میں حائل ہو گئے لہٰذا انہوں نے بوائر انگروٹ کی حیثیت سے فوج میں شامل ہونا منظور کر لیا انہیں فورٹین ریجمنٹ میں بھیج دیا گیا انہوں نے پونے تین برس اسی حیثیت سے خدمات انجام دی اور تعلیمی مدراج بھی اسی دوران تیع کیے بعد میں انہوں نے آرمی کا خصوصی امتحان پاس کیا فوجی کیڈر پاس کیے اور لانس نائک ہو گئے آخر کار 1961 میں ریگلر کمیشن حاصل کیا کیڈٹ کی حیثیت سے کاکول اکیڈمی میں نمائع کارکرتگی دکھانے پر انہیں کیڈٹ سارجنٹ بنا دیا گیا کانگو کے وزیر اعظم مباسہ کی مناسبت سے انہیں مباسہ سارجنٹ کا خطاب بھی دیا گیا کیونکہ انہوں نے بھی پوسٹ مین سے وزیر اعظم بننے والے مباسہ کی طرح معمولی درجہ سے ترقی کی منازل تیع کی 1961 میں کمیشن ملتے ہی انہیں نمبر فور ایف ایف ریجمنٹ میں بھیج دیا گیا انہوں نے کیپٹن کی حیثیت سے 1965 کی جنگ میں حصہ لیا 1970 میں میجر کے عہدے پر فائز ہوئے انہیں 31 مارچ 1971 کو بطور میجر مشرقی پاکستان میں تائینات کیا گیا وہاکی اور باکسنگ کے بہت اچھے کھلاری تھے شکار کے شکین تھے اور ایک ماہر نشانہ باز بھی مانے جاتے تھے انہوں نے ہاکی اور باکسنگ کے مقابلوں میں بیسوں انعامات بھی حاصل کیے 1971 میں بھارت نے مشرقی پاکستان پر جنگ مسلط کی جس میں کچھ عالمی طاقتوں کا کردار بھی شرمناک تھا 21 نومبر 1971 کو بھارت کی طرف سے مشرقی پاکستان پر کیے گئے حملے میں اس کی دو برگیڈ پیدل فوج اور ایک ٹینک ریجمنٹ شامل تھی اس جنگ میں دشمن نے جیسور کے شمال سے کومیلا، سلہٹ، چٹا گانگ، میمن سنگ اور رنگ پور تک جنگ چھیڑ دی تھی مگر سخت جانی اور مالی نقصان اٹھانے کے بعد اس نے دناج پور کے علاقے ہلی میں ایک نیا محاذ کھولنے کا ارادہ کیا اس حملے میں اس کی بیسویں پہاڑی ریجمنٹ کے 165 برگیڈ اور 49 برگیڈ نے حصہ لیا جنہیں جیٹ تیارے اور سکارڈن ٹینکوں کی کمک بھی حاصل تھی مگر اسے ناکامی کا مون دیکھنا پڑا یہ محاذ اس لیے بھی اہم تھا کہ دشمن اس پر قابض ہو کر مشرقی پاکستان کے باقی حصوں کی سپلائی محتل کرنا چاہتا تھا پے درپے حملوں میں ناکامی کے بعد دناج پور پر دشمن کی طرف سے ہونے والا ہر حملہ پہلے سے زیادہ شدید تھا دناج پور میں متعین میجر محمد اکرم کی چار فرنٹیر فورس ریجمنٹ دناج پور کے اگلے مورچوں پر تائینات تھی اور اس کی قیادت میجر ممتاز ملک کر رہے تھے میجر محمد اکرم کی سی کمپنی کو دشمن پر دائیں طرف سے دباؤ ڈالنے کا حکم ملا دوستو میجر محمد اکرم شہید کے اردلی ایک واقعہ بیان کرتے ہیں مشرقی پاکستان کی لڑائی زوروں پر تھی میں صاحب سے آگے جا رہا تھا مجھے صاحب کی جان عزیز تھی جاکا جاکا وہ رکے اور مجھے کہا سجید تخواب میں زیادہ لیتا ہوں یا تم میں نے کہا صاحب آپ زیادہ لیتے ہیں کہنے لگے ہم حکومت سے زیادہ پیسے لیتے ہیں اس لئے مرنے کا حق بھی ہم کو پہلے ہے دوستو تین دسمبر 1971 کو دناج پور پر ہونے والے حملے میں دشمن کی بکتر بند گاڑیوں اور انفینٹری کی مدد حاصل تھی جبکہ پاک فوج کو اسلے کی کمی کا سامنا تھا اور اس کی کئی بکتر بند گاڑیاں قابل استعمال نہیں رہی تھی دشمن کی بکتر بند ریجمنٹ پورے علاقے میں پھیل چکی تھی اس مرحلے پر میجر محمد اکرم شہید نے پیشاورانہ مہارت اور عالی قیادت کا ثبوت دیا دشمن کی پیش قدمی کو دیکھتے ہوئے انہوں نے دشمن کے ٹینک تباہ کرنے کا فیصلہ کیا اور جنگی حکمت عملی کے تحت دشمن کو آگے بڑھنے کا موقع دیا پانچ دسمبر 1971 کو میجر محمد اکرم کمپنی کی کمان کرتے ہوئے ڈبل ایم سی فورٹی اور ایک سپائی کے ساتھ دشمن کے ٹینکوں کی طرف بڑھے دشمن نے جب جوابی حملے کے اثار نہ پائے تو مزید آگے بڑھنے لگا یہی وہ موقع تھا جب میجر محمد اکرم اور ان کے ساتھیوں نے دشمن پر دستی بموں، رائفلوں اور سنگینوں سے حملہ کر دیا اس غیر متوقع حملے میں دشمن بھاگ کھڑا ہوا اور میجر محمد اکرم نے ایک سو پچاس گز آگے بڑھ کر ٹینک شکن ہتھیار کی مدد سے دشمن کے ٹین ٹینک تباہ کر دیے مگر دشمن کی طرف سے جوابی حملے میں آئی گولیوں کی بچھاڑ نے ان کا سینہ چھلنی کر دیا اور انہوں نے جامع شہادت نوش کیا ان کی شہادت کے بعد حوالدار عبدالغنی نے کمان سنبھالی اور دشمن کا مردانہ وار مقابلہ کیا جب تک وہ محاذ پر موجود رہے دشمن کو آگے بڑھنے کی جورت نہ ہو سکی میجر آصف حرون اور لانس حوالدار میر نواز جب ان کا جسد خاکی اٹھا کر لائے تو پوری کمپنی ساکت ہو کر رہ گئی انہیں اگلے روز بوگرہ میں سپردے خاک کر دیا گیا ملکی حفاظت کا اہد پورا کرنے اور لازوال جورت اور استقلال کا مظہرہ کرنے پر میجر محمد اکرم شہید کو حکومت پاکستان کی طرف سے آلہ ترین فوجی آزاز نشان حیدر سے نوازا گیا گوخ شہادت کے وقت ان کی عمر 33 برس تھی مگر انہوں نے اپنے بھائیوں کے مستقبل سمارنے کی خاطر شادی نہیں کی تھی مگر ان کی شادی کی بات دو گھرانوں میں ضرور چل رہی تھی ان کی محبت ہر معاملے میں بے لوز تھی بھلے وہ ان کے بھائی ہوں یا مادر وطن سے ان کی علفت دوستو میجر محمد اکرم نے 1971 میں مشرق پاکستان میں تائناتی کے دوران اپنے والد کو ایک خط لکھا جو کہ ان کی وطن سے محبت اور خدا پر غیر متزلزل یقین کا مو بولتا ثبوت ہے میجر محمد اکرم نے لکھا اسلام قوم اور ملک کی حفاظت کے سلسلے میں کوئی جان قیمتی نہیں ہے ہم سب کا فرض ہے کہ مذہب اور ملک کی حفاظت کے لیے اپنی جان کی قربانی پیش کریں جو کہ اس سلسلے میں پاکستان کی فوج کر رہی ہے اب کس کی قربانی اللہ تعالیٰ کی حضور میں قبول ہوتی ہے ہم میں سے کسی کو علم نہیں ہے البتہ ہم میں سے جو جوان یا افسر ملک کی حفاظت میں اپنی جان قربان کرتا ہے باقی اس پر فخر محسوس کرتے ہیں اور نئے جذبے سے اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کرنے کا عظم کرتے ہیں لیکن جیسا کہ ہمارا ایمان ہے کہ موت کا وقت جگہ اور واقعات سب پہلے سے مقرر ہیں اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا تو پھر فکر کس بات کی ہے ہمارے لیے یہی بہتر ہے کہ ہم اپنے ملک مذہب اور افواج کی حفاظت اور فتح کے لیے دعا کرتے رہیں جیسا کہ میں نے پہلے لکھا تھا کہ مشرقی پاکستان کے حالات معمول پر آ چکے ہیں ملک میں جنگ کی کیفیت نہیں ہے سرحد پر دونوں قسم کے دشمن سے کبھی کبھی جھڑپ ہو جاتی ہے جو کہ تشویش کی بات نہیں لہٰذا فکر کرنے کی کوئی بات نہیں ہے ویسے جس کا وقت پورا ہو چکا ہے اسے تو کوئی نہیں روک سکتا آدمی گھر میں بیٹھے بیٹھے یا معمولی حادثے میں بھی مر جاتے ہیں ہم سب کے لیے دعا کرتے رہا کریں ہم عظم کیے ہوئے ہیں کہ پاکستان کے دشمنوں کو نیست و نابود کر کے دم لیں گے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس کام کے کرنے کی توفیق دے زیادہ آداب آپ کا بیٹا اکرم ملک دوستو میں سمجھتا ہوں کہ یہ خط میجر محمد ملک نے اپنے والد کو نہیں بلکہ اس قوم کے لیے لکھا تھا امید ہے آپ کو میری یہ چھوٹی سی کاوش پسند آئی ہوگی میں ملتا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تبدک کے لیے اجازت اللہ حافظ موسیقی